راجہ کاکہ نے چند دنوں میں اپنی بچی کچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا محمد بن قاسم نے یہاں سے برامن آباد کا رکھ کیا اور برامن آباد سے چند کو اس دور دریاء کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا یہاں اسے دریاء عبور کرنے کی تیاریوں میں چند دن لگ گئے اس مرحلہ پر ساد اس کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوا اس کے ساتھ ہی دریاء کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملہ اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کی آنت کے لیے آجما ہوئے لیکن دریاء عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا پوٹ نکلی اور چند دنوں میں گھوڑوں کی خاصی تعداد ہلاک ہو گئی حجاج بن یوسف نے یہ خبر سنتے ہی بسرہ سے دو ہزار اونٹوں پر سرکہ لات کر بھیج دیا اور یہ سرکہ اس خطرناک بیماری کے لیے مفید ثابت ہوا جون سات سو تیرہ عیسوی میں محمد بن قاسم نے کسی مضاحمت کا سامنا کیے بغیر دریاء سندھ عبور کر لیا راجہ داہر تقریباً دو سو ہاتھیوں کے علاوہ اپنی فوج میں پچاس ہزار سواروں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا جون کے آخری دنوں میں دریاء زوروں پر تھا اور یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے میں اس قدر مستعدی سے کام لے گا اس نے اپنے لشکر کو فوراں پیش قدمی کا حکم دیا اور محمد بن قاسم کے مستقر سے دو کو اس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا چند دن افواج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں اور بلاخر ایک شام محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا رات کے وقت تشاہ کی نماز کے بعد اس نے مشل کی روشنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کر قاسد کے حوالے کیا رفیقہ حیات خدا تمہیں ایک مجاہد کی بیوی کا عظم اور حوصلہ عطا کرے میں صبح دشمن کی بیشمار فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہوں اور یہ مکتوب تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا مجھے فتح دے گا مجھے اپنے سپاہیوں پر ناز ہے اور ان سپاہیوں سے زیادہ عرب کی ان ماں پر ناز ہے جن کا دودھ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے جنہوں نے انہیں بچپن میں لوریاں دیتے وقت بدر و ہنین کی داستانیں سنائیں مجھے ان بیویوں پر ناز ہے جن کی فرض شناسی نے ان کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت کی تمنہ کرنا سکھایا ہے جن کی محبت نے ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنانے کی بجائے انہیں تسخیر عالم کا سبق دیا ہے اور مجھے اتمنان ہے کہ جب تک ان مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نہیں بہ جاتا اسلام کا جنڈا سر نگون نہ ہونے دیں گے میں تمہاری اور امہ جان کی جدائی سے کبھی پریشان نہیں ہوا میں تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی راہ میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بیویوں ماں اور دوسرے عزیزوں کی جدائی برداست کر رہے ہیں تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں پچھلی جنگوں میں جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں ان میں سے بعض کی ماں نے مجھ سے خط لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایڑیوں پر تو نہیں گرا اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھیوں سے یہی سوال پوچھے گی میں تم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رہا نہ ہوں گے میں اپنی رفتار سست نہ ہونے دوں گا اور میں یہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا اور تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم میری شہادت پر آنسو نہیں بہاؤگی تو مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا امی جان سے میرا معتبانہ سلام کہنا میں ان کے نام ایک علیدہ خط لکھ رہا ہوں تمہارا محمد دوسرا خط ماں کو لکھنے کے بعد محمد بن قاسم میدان جنگ کا رخ کر رہا تھا صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پر جوش تقریر کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں آج تمہاری شجاعت تمہاری ایمان اور تمہاری عصار کے امتحان کا دن ہے دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا تاریخ شاہد ہے کہ کفر و اسلام کے تمام گزشتہ مارکوں میں باطل کے علم بردار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ فوج کی طاقت کا راز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دنیا کے تمام ان سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ خدا کی حکومت چاہتے ہیں ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام گورے اور کالے عربی اور عجمی کی تمیز مٹاتا ہے ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے ہمارے عباو اجداد اس مقصد کے لیے لڑے خدا نے ان کی مٹھی بر جماعت کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے جابر اور کاہر شہنچاؤں کی گردنیں چھکا دی عرب کے شہ سوارو تمہیں اپنے مقتر پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا تم نے خدا کی راہ میں سردھڑ کی بازی لگائی اور خدا نے تمہیں عرض و ساما کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے تین سو تیرہ بے سر و سامان بہشندوں کی بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر پر فتح دی تھی قادسیہ یرموک اور جنادین کہ میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کی دس اور باز اوقات اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نیام ہوئیں لیکن خدا نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تم اپنے فرائض سے عدہ برا ہوئے بغیر خدا کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے قدرت کا دست شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہوتے ہیں جو خندگوں کو اپنی لاشوں سے پاٹتے ہیں قدرت کے انعامات صرف ان اقوام کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے یاد رکھو بنی اسرائیل بھی خدا کی لارڈلی امت تھی لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری خدا اور اس کے پیغمبر کو سوم کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھدکار دیا اور انہیں آج اس زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باپ خارج کر دو میرے دوستو اور میرے بھائیو آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے تمہیں بدر و ہنین کی مجاہدوں کی سنت ادا کرنی ہے تمہیں کادسیہ اور یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے میرا ایمان ہے کہ آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہہ روم و ایران کے لوہی کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے لیکن میں پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرتے بگ یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ مسل ڈالو گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا عورتوں بچوں بھوڑوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجہ نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے خدا کی قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رہن کی گنجائش ہے دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر یہ ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے اور ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے لیکن جب وہ شکست کا اطراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو کہ اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا ظلم کے ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس سے ان کے مقدس جسم کو مجرور کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو رحمت اللہ العالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جان ساروں کے سینوں پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھانا چھوڑا مدینہ کی جنگوں میں آپ کے کئی جان سار شہید ہوئے لیکن فتح مکہ کے بعد آپ دشمنوں کے ساتھ جو سلوک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ اسی نیک سلوک کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے بہترین جان سار بن گئے آج ترکستان اور افریقہ میں ہر اس ملک کے بشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران شام اور مصر کی طرح دین حق کی فتح کے لیے ہمارے ساتھ نہیں دیگا میرے دوستو آج تمہاری منزل برہمنا بات ہے آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے سزا اور جزا کے مالک ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر رب العالمین حشر کے دن ہماری ماں کو شرم سار نہ کرنا ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا فرما راجہ کاکہ نے چند دنوں میں اپنی بچی کچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا محمد بن قاسم نے یہاں سے برامنا بات کا رکھ کیا اور برامنا بات سے چند کو اس دور دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا یہاں سے دریا عبور کرنے کی تیاریوں میں چند دن لگ گئے اس مرحلہ پر ساد اس کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوا اس کے ساتھی دریا کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات تہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملہ اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کی آنت کے لیے آجما ہوئے لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا پوٹ نکلی اور چند دنوں میں گھوڑوں کی خاصی تعداد ہلاک ہو گئی حجاج بن یوسف نے